ہی دوستوں میں آپ کا دوست انیل گھور یہاں پر سیدھا ہم مدے پر آتے ہیں بنجاروں کو مورک بنایا جارہا ہے وہ کیسے یہ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں جانکاری دینے والے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بس پورا دیکھنا ہے حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرناٹکہ کے گلبرگہ زلے میں پڑھنے والے مالکھیڑ میں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ بنجارہ پریوار کو بھو ادھکار کا پتر وطرید کیا گیا وہاں پر سویم پردان منتری جی بھی اپستی تھے اب آپ یہاں پر سوال کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے اس میں غلط کیا ہے وہ ادھکار پتر دیا گیا جن کے پاس زمین کا کوئی ادھکار نہیں تھا ان کو ایٹلیس ادھکار تو ملا ساتھی کرناٹکہ میں جتنے بھی تانڈاز ہیں انہیں ازر ریونیو ویلیج بھی بنایا گیا جس کارن سے ہسپیٹل کو ہو الیکٹریسٹی کو ہو یا پھر پینے کا پانی کو ہو ہر طرح کی گورنمنٹ فیسیلیٹیز ڈیریکٹلی ویلیجز کو ملتے رہیں گے پہلی بار بنجاروں کے لیے سینڈرل گورنمنٹ نے کمیٹی کا گھٹن بھی کیا جو کہ اچھی بات ہے لیکن کئی لوگوں کا سوال یہاں پر یہ ہے کیا بنجارہ غریب کیول کرناٹکہ میں ہے بنجارے تو ہر جگہ ہے نا جیسے مہاراشترے میں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ بنجارے ہیں تیلنگانہ میں ہے راجستان میں ہے مدیہ پردیش میں ہے یوپی میں ہے تقریباً بھارت کے ہر راجے میں بنجارے ہیں نا تو پھر یہ جو سوویدھائیں ہیں ہر راجے کے بنجاروں کو کیوں نہیں ملتا کیول ایک دو راجے کے لیے سیمیت کیوں ہے تو یہاں پر لوگ سوچے جا رہے ہیں یہ ووٹ بینگ کی راجنیتی ہو سکتی ہے کیونکہ کرناٹکہ کے کچھ جلے ایسے ہیں جہاں پر بنجاروں کی جنسنکیا پوپولیشن کہو یا پھر ان کا ووٹ بینگ کہو بہت ادکتم سنکیا میں ہے یہاں پر اگر ہم مہاراشتر کے ویدربے کی بات کریں گے تو ویدربے میں جتنے بھی زلے آتے ہیں ہر زلے میں بنجاروں کی جو جنسنکیا ہے وہ ادکتم ہے اور ان کا ووٹ بینگ بہت زیادہ ہر راجنیتیگ پارٹی کے لیے مائنے رکھتا ہے اسی لیے حالی میں آپ سب نے مہاراشتر کے ہر راجنیتیگ پارٹیوں کے دگز نیتاؤں کو ویدربہ اور پہراغڑ کے دورے پر جاتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا پھر چاہے وہ ماجی مکھے منتری ادھو تھاکری جی ہو دیویندر فردنویش جی ہو یا پھر ورطمان مہاراشتر کے مکھے منتری ایکنات سندھے ہو سبی نے ایک بار ضرور پہراغڑ کا دورہ کیا اور ساتھی ورطمان سرکار نے پہراغڑ کے وکاس کے لیے 532 کروڑ کا سرکاری فنڈ ریلیز کا بھروسہ بھی دیا ٹھیک ہے پہراغڑ سے والا مہاراشتر کا گھڑ ہے اس کا وکاس بھی ہونا چاہیے سرکار نے کافی اچھا نرنے لیا لیکن یہ تو تیرستان کے لیے ہے نا لوگوں کا کہنا ہے سرکار غریبوں کے لیے کب سوچے گی آج تک مہاراشتر کی کتنے غریب ایسے ہیں جنہیں سرکار سے کوئی لاب ملا ہو یا پھر کتنے بنجارہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں بہتر ایجوکیشن کے لیے ملا ہو سبھی سرکار دعوے تو کرتی ہے ہم نے ڈیریکٹ وینیفیٹ دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب گراؤنڈ کی ریالیٹی دیکھیں گے تو سرکار کے سارے دعوے خارج نظر آتے ہیں کچھ لوگ اس پارٹی کے مرید ہو گئے کچھ لوگ اس پارٹی کے مرید ہو گئے فائنلی بتایا جائے تو لوگ ابھی بھی بٹ کر رہے گئے ٹھیک ہے یہاں پر مہاراشتر کرنا ٹکا تیلنگ گرنا یا پھر آندر پردیش کی بات کریں گے تو ان راجوں میں بنجاروں کے لیے اٹلیسٹ پولیٹیکل سپورٹ تو ہے یہاں پر بنجارہ کمیونٹی سے یمیلیز بھی ہے یمپیز بھی ہے یہاں تک کچھ راجوں میں منتریز بھی ہے لیکن باقی سٹیٹس کا کیا جیسے گجرات راجستان یو پی یو پی میں تو ہم نے یہ تک دیکھا تھا کہ وہاں کے جو بنجارے ہیں انہوں نے یہ تک ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس بار ہم تو کوئی راجنیتک پارٹی کو ووٹ تک نہیں دینے والے ہم ووٹنگی نہیں ڈالیں گے سب سے بڑی سمجھے یہ ہے سر کہ آج دن تک جس پارٹی نے بھی ہم لوگوں نے بوٹ کیا ہے اس پارٹی نے پلٹ کے ہمیں دیکھا نہیں ہے آج جس گاؤں میں جائیں گے تو بنجارہ ڈیرہ یا بنجارن ڈیرہ یا ڈیرہ سبد کا اچھارڈ کیا جاتا ہے تو میں سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اگر ہمارا ڈیرہ سبد کا پریوک کیا جاتا ہے تو ہمارے ڈیرہ سبد کے اچھارڈ سے ہمیں راجسوی کرنے ہمیں ڈیرہ سبد سے کیا جاتا ہے یو پی کی بات کریں گے تو یو پی میں بھی بنجاروں کی جنسگیاں بہت زیادہ ہے لیکن باوجود اس کے وہاں پر بنجارہ کمیونٹی سے بیلونگ کرنے والے کسی بھی ایک وقتی کو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ٹکیٹ دینا تک نہیں پسند کرتی وہاں پر لوگ بتاتے ہیں کہ آج تک یہاں پر کوئی بنجارہ کمیونٹی سے یہ میلے بھی نہیں ہے یہ ایم پی بھی نہیں ہے کوئی پولٹیکل سپورٹ نہیں ہے اس لئے ہم نے ڈیسائیڈ گیا تھا کہ ہم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے لیکن بعد میں پھر سے پولٹیکل پارٹیوں نے کسی نہ کسی دریقوں سے ہمارے لوگوں کو منا لیا ہم نے ووٹنگ بھی کیا سب کیا وہاں کے لوگ مجھے کال کر کے بتاتے ہیں کہ بھائیہ یوپی میں بھی ہم بنجاروں کی جن سے کیا ایک یا دو کروڑ سے زیادہ ہی ہے باوجود اس کے کوئی پولٹیکل پارٹی ہمیں ٹکیٹ دینا تک یہاں پر پسند نہیں کرتی ہے کوئی پولٹیکل سپورٹ ہمیں بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر ہم نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہے بھائیہ بنجارہ تو پورے بھارت ورش میں ہے نا تو آپ سوچئے گا کونسی پولٹیکل پارٹی ہے جو پورے بھارت ورش میں بنجاروں کے لیے بہت عدیقتم سوچ رکھتی ہے اچھا وچار رکھتی ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اب آپ میں سے کہیں لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انیل بھائی آپ نے یہ سب بتا بھی دیا لیکن اس کا سولوشن کیا ہے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ تو میں تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں بنجاروں کو یونیفائیڈ ہونا پڑے گا اکτηری تھونا پڑے گا تو آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے اب یہ سوال کر سکتے ہیں انیل بھائی کیسے بول رہے ہو یہ کیسے پوزیبل ہے بنجاریں کیسے یونیفائیڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھ بنجاریں جو لوگ ہیں وہ اس پولٹیکل پارٹی کے ہو گئے کچھ بنجاریں جو ہیں وہ اس پولٹیکل پارٹی کے ہو گئے ایسے تو تو کبھی بھی اکتریت نہیں ہو پائیں گے یار ایسے یونیفائیڈ کبھی نہیں ہو پائیں گے تو اسے چھوڑ کر کوئی اور سولیشن بتاؤں یہاں پر ہم آپ کو پہلے ہی بتا دے ہم کوئی راجنیتک نیتہ بھی نہیں ہے بس ہمیں جو گراؤن ریالیٹی دیکھتی ہے وہ ہی آپ کو بتانے کی پریاض کرتے ہیں دکھانے کی پریاض کرتے ہیں بس اگر آپ چاہتے ہو واقعی میں کی ہم اس پر بھی ویڈیو بنائے کی بنجاروں کو کیسے یونیفائیڈ کیا جا سکتا ہے کیسے اکتریت کیا جا سکتا ہے وہ بھی راجنیتک طور پہ پولٹیکل طور پہ تو اس پر بھی ہم ویڈیو ضرور لے کر آ سکتے ہیں لیکن آپ کی رائے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ کو اگر ویڈیو چاہے تو ہم ضرور لے کر آئیں گے اور وہ بس ایک imaginary ہوگا اور اس کے اوپر میں اور کچھ نہیں بتا سکتا اگر آپ چاہتے ہو واقعی میں کی ہم اس پر بھی ایک ویڈیو بنائے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتا دینا فیلال اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سب کو نمستے بائی بائی اور جائے سیبال